راج دھانی ہو راج دھانی ہو راج دھانی ہو پچھلی تاریخ پر پولیس ڈیپارمنٹ کی طرف سے جو سے آیا تھا اس میں زمانت کے بڑی شدت کے ساتھ مخالفت کی گئی تھی اس مخالفت کے پس منظر میں جج کے آدیش کے اوپر پولیس نے دوبارہ جو ہے مکمل سے داخل کیا اس کے لیے سولہ تاریخ رکھی گئی تھی آج ہمارے وکیلوں نے واصف وکیل ہیں عبدالعظیم خان ہے خلیل وکیل ہیں اور جو بھی ان کے معاون وکلا ہیں ان تمام لوگوں نے پھوڑی طاقت کے ساتھ جو ہے آرگومنٹ کیا اور تقریباً دو سے ڈھائی گھنٹہ آرگومنٹ چلا اور ان وکیلوں سے گفتگو کے بعد اندازہ یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ لوگوں کی زمانت ہوگی زمانت کے سلسلے میں جمعیت علماء نے سب سے پہلے اعلان کیا تھا کہ مالے گاؤں ہی نہیں دیش بھر میں جہاں کہیں مظلوموں کے مقدمہ لڑنے کی بات آتی ہے جمعیت علماء ان کا مقدمہ لڑتی ہے مالے گاؤں میں جن لوگوں کو ارسٹے کیا گیا ہے ان کا مقدمہ بھی جمعیت علماء لڑے گی لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ وکلا کی تمام تر ٹیموں نے مل کر کے یہ فیصلہ کیا کہ بارہ نومبر کا جو معاملہ ہے یہ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عبرو پر حرف آیا ہے احانت رسول کا مسئلہ ہے اور جن لوگوں نے اس معاملے کے اندر اپنے احتجاج کو درجے کرایا وہ حب رسول میں انہوں نے احتجاج درجے کرایا ہے اس لیے ان کا مقدمہ تمام وکیلوں کی جو ٹیم تیار ہوئی مفت میں لڑنے کا انہوں نے اعلان کیا آج پہلا دن تھا کہ آج آرگومنٹ ہونا تھا آرگومنٹ ہوا اور آرگومنٹ کے بعد ہمیں بہت امید ہے کہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ لوگوں کی زمانت ہوگی اور زمانت ہونی بھی چاہیے اس لیے کہ ایسے لوگ ہیں جن کی عمریں 18 سال سے کم ہیں ایسے بھی ہیں جو گھر کے کمانے والے لوگ ہیں لیکن ان کا نام پتہ نہیں کیسے جو ہے یہ فائی آر میں آ گیا یا ڈالا گیا ان لوگوں کی وجہ سے آج ان کا پورا پریوار پورا گھر پریشان ہے اس لیے پورا شہر جو ہے اس معاملے میں زمانت کی دعائیں کر رہا ہے اور کوشش کرنے والے مسلسل کوشش کر رہے ہیں اس لیے ہماری یہ امید ہے کہ وکیلوں کی محنت اور لوگوں کی دعائیں رائے گاں اور بیکار نہیں جائے گی کچھ لوگوں کی زمانت ہوگی مالے گاؤں مصطفہ بانگار بازار ڈائیمنڈ کارپیٹ والچل ریڈو میں یہاں پر کارپیٹ دیا جاتا ہے ہمارا پتہ یاد رکھے مالے گاؤں مصطفہ بانگار بازار ڈائیمنڈ کارپیٹ ملے گاؤں مصطفہ بانگار بازار ڈائیمنڈ کارپیٹ